پاکستان کیکٹ ٹیم بھی غیر ملکی کوچس کو ورلڈ کپ تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ اہم اور بڑی حبر ہے جو کہ اس وقت کھیل کراڑی کے ناظرین تک پہنچ رہی ہے پاکستان کیکٹ بورڈ میں اس وقت جو غیر ملکی کوچس تھے ان کی جو جوب تھی وہ غیر یقینی صورتحال سے دو چار تھی اور جب سے میس بولہ کے والے سے کہا جا تھا کہ وہ کیکٹ کمیٹی کو معاملات سنبھال رہے ہیں تو مکی آرثر کی جوب ختم ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا لیکن اس وقت جو معاملات جو خبریں سامنے آجی اس کے مطابق پاکستان کیکٹ بورڈ نے اور خاص کر مس پول ہک نے جا وہ غیر ملکی کوچس کو ورلڈ کپ تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کیکٹ بورڈ نے بھارت میں اکتوبر میں جو شیڈول آئیچیسی ورلڈ کپ ہے اس تک مکی آرثر جو کس پاکستان کیکٹیم کے یا بورڈ کے جو ڈائریکٹر کرکٹ ہے اس طرح گرانٹ بریڈ بن جو پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہے دونوں کو تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے اس حوال سے جو اطلاعات آرہی اس میں سابق کپتان مس پول ہک نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی کوچس کے تقروری کے حوال سے سخت مواقع فرقت ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر نجم سیٹی نے غلط فیصلہ بھی کیا ہے تو ایک دم سے کوچس کو تبدیل کرنا دارشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا اس حوال سے مسوارک کا مزید بھی کہنا ہے کہ مکی آرثر اور گرانٹ بریڈ بن کو مزید جب وہ وقت ملنا چاہیے ورلڈ کپ کے بعد ان کی کارکردی کا جائزہ لے کر انہیں ہٹانے یا پھر نہ ہٹانے کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو سابق چیف سیکرٹی پنجاب اور پاکستان ٹیم کے سابق مینجر رہ چکے ہیں نوید اکرم چیما انہیں بھی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کا مینجر بنانے کی کوئی تجویز سامنے نہیں آئی یہ بھی اطلاع جو ہے وہ آ رہی ہے نوید اکرم چیما کے وقت سے کہا جاتا ہے کہ وہ کئی بڑے کاری کو ڈسپنی کا پابند انہوں نے بنایا اور اپنے سخت رویہ کی وجہ سے ان کی ایک الگ پہچان ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں لیکن اس وقت جو کرکٹ کمیٹی کے اجلاع سے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ موجودہ ٹیم میں ایسا کوئی کناڑی نہیں ہے جو کہ مینجر یا ٹیم انتظامیہ کے لیے مسائل پیدا کرتا ہو اور اس وقت پاکستان کی ٹیم کی اچھی کارکردگی ہے تو اسی لیے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا خیال رہے کہ آئی سیسی کرکٹ ورلڈ کپ روان برس پانچ اکتوبر سے بھارت میں شروع ہوگا اور اس ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں پندرہ اکتوبر کنگا ابھی تک میچ شیڈول ہو سکتا ہے کہ یہ میچ تبدیل بھی کر دیا ہے اس کے بعد جب یہ ورلڈ کپ ختم ہوگا تو اس کے بعد ہی پاکستان ٹیم بھی جو غیر ملک کی کوچز ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا